اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہ السلام علیکم توفتن یا علی علی علیہ السلام مدد تمام دوستوں کو حق علی چینل میں خوش آمدید سچے پیار کی نشانی مولا کائنات امیر المحمدین حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور رو رو کے عرض کرنے لگی کہ مولا میں نے اپنی زندگی میں بہت دکھ اٹھائے ہیں بہت دکھے کھائے ہیں انسان اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہوتا ہے میں نے ہمیشہ ہر انسان سے اچھا کیا نیکیاں کی بھلائی کی لیکن کسی کا برا نہیں کیا مگر بدلے میں مجھے ہمیشہ نقصانات ہی ملے بس عورت کا یہ کہنا تھا کہ امیر المحمدین مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اے عورت یاد رکھو کہ جس انسان کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو اور انسان کے ساتھ کی جانے والی نیکی کا بدلہ انسان سے نہیں انسان کے خالق سے طلب کرو اس عورت نے کہا یا مولا کائنات امیر المحمدین علی علیہ السلام میرا ایک سوال ہے مولا کائنات امیر المحمدین علی علیہ السلام نے فرمایا کرو سوال آج تک میرے در سے کوئی خالی نہیں گیا اس عورت نے دستِ عدب یعنی ہاتھ جوڑ کر کہا کہ یا مولا کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ جس سے وقت سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ سامنے والا انسان ہم سے سچا پیار کرتا ہے یا نہیں تو مولا کائنات امیر المحمدین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ہاں اللہ کے علم میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ سامنے والا شخص تم سے کس قدر سچا پیار کرتا ہے تو تم تین مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا رحمان یا رحیم کہو دل میں پڑھو اور اس کے چہرے کی طرف دیکھو اگر سامنے والے شخص کا چہرہ منحوس نظر آنے لگے یعنی چہرہ بگڑ جائے ماتھے پر بل پڑ جائیں پرشان ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ آنے والے وقت میں وہ شخص تمہیں تکلیف دے گا دھوکھا دے گا اگر سامنے والے شخص کا چہرہ متمائن رہے عام انسان جیسا رہے تو سمجھ جانا کہ وہ انسان تم سے پیار تو نہیں کرتا مگر آنے والے وقت میں وہ تم کو دھوکھا نہیں دے گا تکلیف نہیں دے گا لیکن اگر سامنے والے کا چہرہ کھل اٹھے اور اس کی آنکھوں میں تمہیں اپنے لیے پیار نظر آنے لگے تو تم سمجھ جاؤ کہ وہ شخص تم سے سچا پیار کرتا ہے وہ انسان اپنے وجود سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہے دوستوں ایک بہت خوبصورت بات یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا پہلے جو آپ سے بیان کیا وہ تو امیر المہمنین علی علیہ السلام کی ہدایت تھی وہ ہدایت جو انہوں نے ایک عورت کو کی اب ایک خوبصورت بات بہت خوبصورت بات دوستوں اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہے اپنی زندگی کے بد ترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آخر کار ان لوگوں کے اصلی چہروں کو پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پروہ کرتے ہیں اسی کے ساتھ دوستوں اسی کے ساتھ دوستوں اجازے دیجئے اللہ حافظ مولا علی علیہ السلام وارث